موسیقی نمازکار خبر وشیش میں آپ کے ساتھ میں ہوں آیوش ستوریون شی جب دوسرے دل ورطمان چناؤ کی رنیتی میں جھٹے رہتے ہیں یا چناؤ بعد ہائیبر نیشن میں چلے جاتے ہیں سستانی لگتے ہیں بی جے پی ایک قدم آگے بڑھ کر اگلی چناؤ کی تیاریوں میں جھٹ جاتی ہے یہ اس کی عادت رہی ہے اب جب یو پی میں اپ چناؤ میں سماجراری پارٹی فسی ہوئی ہے بی جے پی نے اپنا رخ نگر نگم چناؤ کیور کر لیا ہے اور سی ایم یوگی کی لگتار دورے بھی جاری ہیں بی جے پی اس بار ہر سیٹ پر اپنے سنبل پر امیدوار اتارے گی اور اس کی رنیتی ہے کہ وہ سیٹ پر زارہ زور دے جہاں کبھی کمل نہ کھلا ہو آج خبر وشیش میں کمل کے اگلے سمر پر اپنے مہمانوں کے ساتھ چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہی رپورٹ دیکھئے بنا کر کام بھی کرنا شروع کر دیا ہے جو وارڈ لمبے سمیہ سے جیتے نہیں گئے ہیں ان پر بی جے پی زیادہ جوڑ دے رہی ہے اس بار پارٹی اپنے سنبل پر امیدوار اتارے گی چناؤ کو لے کر سی ایم یوگی لگتار دورے پر ہیں سہارن پر اور گازی آباد کے بعد اب یوگی جھانسی اور پراغرات کے دورے پر ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا نکائے چناؤ میں اتحاس رہا ہے کہ ہم نکائے چناؤ میں سربادی ایک جیتے چلے آئیں جہاں تک پچھلی بار بھی آپ نگر نگموں کی سنکھیاں دیکھیں گے سولہ میں چودہ سیٹوں پہ بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی پتاکہ پھرائی تھی اور دو سیٹوں پہ بسپا کے پرتیاسی جیتے تھے سپا اور کانگریس کھاتا تک نہیں کھول پائی تھی اس کے بعد ایک نگر نگم اور بنا سا جہاں پور اور اب نگر نگم کی سنکھیاں سترہ ہے اور اس بار یوگی آدھت نات کے نرتوت میں سترہ کے سترہ نگر نگم پہ بھاچپا کی پتاکہ فیرے گی شہر میں بھلے ہی بی جے پی کو احریک ووٹ ملے ہوں لیکن نگر پالکہ اور نگر پنچائے چناؤ میں اس کے جیت کیا پرتیشت کم ہوتا گیا ہے لیکن دوزار سترہ میں یوگی سرکار کے آنے کے بعد اب چھے سال کا کامکاج اس سب کے سامنے ہے دوزار سترہ کے بعد سبھی چناؤ میں بی جے پی کا ووٹ پرتیشت بڑھا لہٰذا اس بار نگر چناؤ میں اس کی امیدوں میں دم لگتا ہے وہی اس پی کے سامنے اب چناؤ میں ہی اپنے گڑھ کو بچانے کی بھاریز ذمہ داری ہے وہ اب چناؤ میں ہی فسی ہوئی ہے اس پر ڈیپ ٹی سی ایم کیشو پرساد مولو نے ٹویٹ کر چھٹکی بھی لی ہے کہاں ہے کہ مینپور میں بھاجبہ کی ایسی ہوا چلی یہ لوگ سبھا اپ چناؤ میں نہیں جاتے تھے ایک بھی سبھا کرنے وہاں گھوم رہے ہیں پریوار سہیت گلی گلی جائے بھاجبہ تائے بھاجبہ ہر گھر بھاجبہ اس پی کے سارے نیتاؤ کا جور اپ چناؤ پر ہے لیکن ان کی نیتا بھی جیت کی امید نہیں چھوڑ رہے لیکن نکاہ چناؤ کی تیاری سماجدی پارٹی کی اور گلوں سے کہیں بہتر ہے سماجدی پارٹی نے سب سے پہلے پورے پردیش بھر میں پروہاری نیت کیے تھے ہم نے ووٹا لسٹ پہ کام کیا ہے ہم نے بھوٹ پہ کام کیا ہے جیسے ہی چناؤ کی گھوشوہ ہوگی سماجدی پارٹی پرتیشو کی سکیننگ کر کے سب سے پہلے پرتیشو کی لسٹ بھی جاری کرے ترسلے بی جے پی کی سوچ ہے کہ 2024 میں لوگ سبھا کی لڑائی تبھی پون بہمت سے جیتی جا سکتی ہے جب گراس روٹ پر اس کی پکڑ کونی ہو اسی لحاظ سے اس کی تیاری نگر نکائے چناؤ پر عدیخ ہے پارٹی اپنے سمبل پر ہر پت پر امیدوار کھڑے کر رہی ہے یعنی سیاست کے نچلے پائیدان سے اونچے پائیدان تک بی جے پی کمل ہی کمل دیکھنا چاہتی ہے ویسے میں ظاہر سے بات ہے کہ اس بار جو نکائے چناؤ ہونے والا ہے اس میں زبردست مقابلہ ہوگا حالانکہ اس بار نکائے چناؤ میں جو تمام راجنہتی پارٹیاں ہیں وہ تو طاقت جھوکیں گے ہی ساتھ میں تمام ایسے نردلیے پرتیاشی ہوں گے جو اپنا دم خم دکھانے والے ہیں ویڈیو جنس ویخان کے ساتھ امینا آش سنگھ نیوزہ سٹیٹ لکھنا ہو اپچناؤ کے لڑائے کے بیچ نکائے کی تیاریاں بھی تمام دلوں نے شروع کر دیا لیکن بی جے پی کے بڑے نتابی اپچناؤ کو لے کر اب آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ نکائے کے لیے بھی تمام جگہوں کا دورہ کر رہے ہیں خود مکہ منتری نے بھی دورہ کیا اس پر سماجداری پارٹی کی تیاریاں کیا ہے اسی پر ہم چچا کر رہے ہیں اپی سنگھ جی پروکتہ بھارتی جنتا پارٹی کے ڈاکٹر ابشیق رائے پروکتہ سماجداری پارٹی کے انشوہ عوستی جی پروکتہ کانگرس پارٹی کے ازہار علی جی پروکتہ ایس بی ایس بی کے آپ سبھی خاص میں مانو کہ آپ بہت سواگت ہے ابشیق بھائی پہلا سوال آپ سے ہی آپ لوگوں کو یہ لڑائی شونے سے شروع کرنی ہے تیاریاں شونے تو نہیں ہیں ہم بوت لیول پہ کام کر رہے ہیں اور ہمارے جتنے جو گوٹر لسٹ سے اس پہ کام کر رہے ہیں ہمارے کئی پرپتر آ چکے ہیں ہر جلہ ڈکشوں کو نردیش دیا جا چکا ہے ہر ویدان سبہ ڈکشوں کو نردیش دیا چکا ہے جو ہمارے پورو پرتیاشی رہے یا بیدھائی گرن ہیں ان سب کو نردیش دیا چکا ہے اور ان کی مانیٹرنگ میں ساری چیزیں چل رہے ہیں ہر جلے کے پرپاری بننے کی بات ہے ہر جلے میں پرپاری بھی نیوکتھ ہونے والے ہیں بہت زیادی ان کی سوچی بھی آج ہے کبھی نگر بھی چناؤں اور نکاہ چناؤں کی ڈیٹس نہیں آئیں لیکن ہم اپنی تیاریاں بیتکل مجدود کر رہے ہیں کہ ہماری ووٹر لسٹ درست ہو کیونکہ یہ ہمارے جو بندے ہوتے ہیں جو ہمیں ووٹ کرنا چاہتے ہیں جو سمجھواری پارٹی کو فالو کرتے ہیں جو جنتا ان کے ووٹر لسٹ سے نام ہی کارٹ گئے جاتے ہیں ہم بیسیک گراس روٹ لیول پر کام کر رہے ہیں اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا لے کہ ہم جمین پر کام کر رہے ہیں اب بھارتی جنتا پارٹی جملے باڈی پر کام کر رہے ہیں یہ لوگ ہمیشہ جملے بات دو رہے ہیں انہیں دکھاوے کا ڈمبر بنانے کا شوق بہت رہا ہے ایک ایسے ستی میں بشریق جب چناؤ ہو رہے ہیں تین اپ چناؤ وہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ سمجھواری پارٹی کے زیادہ تر بڑی نیتا مہنپوری تک سیمیت ہے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید صرف گڑ بڑانی بچانے کی لڑائی ہے اور مہنپوری تک ہی بڑی نیتا ہے اس دور میں آپ لوگ نکائے چناؤ کی تیاریاں کہاں کر پا رہے ہیں بڑی نیتا کہاں ہے آج میں بتا رہا ہوں بڑی نیتا ہر جگہ جا رہے ہیں ہماری تینوں چناؤ ہیں ہماری پوری پارٹی نے کہتے ہیں سب کو جمداریاں دے رکھی کون کہاں جائے گا اور کون رامپور جائے گا کون خطولی جائے گا کون مہنپوری جائے گا پوری پارٹی اور آدھر نے ڈمپلی آدھر جی کو مہاری کائمتوں سے سانسد بنانی ہے ڈپسنگ جیزئے ڈپسنگ جیزئے ضروری تو نہیں کیا بڑا نیتا ہی جائے تبھی چناؤ پرچار کی تیاریاں ہوں گی کار کرتا بھی سماجواری پارٹی کے زمین پر ہیں بڑے نیتا بھلے نہ آ رہا ہوں سمجھوادی بارٹی کے بڑے نیتا بڑے نیتا مطلب سنٹھائی کنبا سنٹھائی کنبا مطلب کی اکلیس یادو رہنگوپال یادو سیگوپال یادو دھرمیندر آجو تیپرطاپ یادو پتہ نہیں اور کن کو یہ بڑے نیتا ہوں کے ہمارا جو ہے دو ہزار چودہ سے آدھڑی ایسا سوی پردھار منتری آدھڑی نرن موڈی اور اتر پردیس کے مقمتری آدھڑی یوگی آدھتنات کے نتوت میں بھارتی جنتہ پارٹی کا دو ہزار چودہ سے جو جیت کا سلسلہ چلا ہے وہ لگاتات اب تک جاری ہے اور کئی ریکارڈوں کو توڑا دو ہزار چودہ سے لے کر کہ اب تک چاہاں نگر نکاہ ہو چاہاں بیدھان سباہ ہو چاہاں دوگ سباہ ہو چاہاں اپ چنہ ہو چاہاں بیدھان پرشت کا چنہ ہو سارے چنہ ہو بھارتی جنتہ پارٹی جنتہ اتر پردیس کی جنتہ اس کو بھارتی جنتہ پارٹی کے کمل کو کھلا رہی ہے اپ دیکھئے دو ہزار چونہ ہوا نگر نکاہی کا دو ہزار بھارتی سباہ کس کی سرکار تھی اکریسی عزو جی کی تھی سبترہ میں چھنا ہوتا ہے اور اتر پردیس کے سورہ نگر نگموں میں سے ریکارڈ توڑ چودہ لیکن اوپی سنگھ جی سمجھواری پارٹی کے پراؤکتائی کہہ رہے ہیں کہ ان کی کارکرتہ تیاری کر رہے ہیں سنیان سنیان ابشیق جی کہہ رہے ہیں کہ ان کی کارکرتہ زمین پر کام کر رہے ہیں آپ لوگ ہر چناؤں میں گران منطری کے چینی پر ہی چناؤں لڑیں گے کیا لوکل لیول پر جو کار کرتا ہیں ان کی طاقت کب دکھے گی نہیں یہی تو بھارتی جنتا پارٹی پنہ پرمک بوت پرمک سے لے کر اوپر تک لڑتی ہے اور اس کی چرچہ بھی سیک رائکے راستی ادھیکچ نے کہا کہ چناؤ آیوگ نے پنہ پرمک سے مل کر کے مسلمانوں اور یادوں کا 20,000 کٹوا دیا ان کو پتا ہے پرنا پرمک کیا ہوتا ہے بوت کا کیا ہوتا اب شیخ بہت سنگشیب میں جواب دیجئے پھر ایک بیان سنوائیں گے اس کی پاس انشو بھائی اور ازدار بھائی کے پاس جائیں اب شیخ بھائی بہت سنگشیب میں جلدی سے بہت سنگشیب میں جواب دی رہا ہوں لیکن اوپی سنگھ صاحب کہتے ہیں یہ لوگ آٹ امبر کی راز نیتی کرتے ہیں ان کے پاس کہتے ہیں بڑے بڑے بتانے کو جملے ہیں یہ کہتے تھے مہنگری ڈائن ہے کہتے تھے مہنگری ہے میں نے کہا کہ بڑے نیتا ایک چاہتے ہیں بہت لیول پر بات کر لیتے ہیں آپ نے مندل منتری پلانا منتری ڈھنکانا منتری بنا کے جنتا کو گمراہ کر رہے ہیں انہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی پد ہے لیکن آج بھائی چاہتا ہے وہ پر چیت بحسوس کر رہا ہے چلے ٹھیک ہے ازدار علی اور اریش و عستی جی کے پاس بھی جائیں گے دونوں پروکتہ مارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور سبھی خاص ممان بنے ہیں لیکن کانگرس کا بھی کہنا ہے کہ اس بار وہ پورے دمخم سے نکائے چناؤں میں اترے گی بی جے پی کو جنیتا سلک سکھائے گی کانگرس کا دعب ایک بار سنی ہے بھائی ایسے طور پر ہم لوگ نکائے چناؤں کے لیے پوری طاقت سے لگے ہیں ہمارا پردیس حدیق بریجلال خابری جی گاؤں گاؤں جا رہے ہیں پاؤں پاؤں جا رہے ہیں اور نکائے چناؤں کی پوری تیاری کر رہے ہیں بریجلال خابری کے نیترتوں میں نکائے چناؤں میں کانگرس پوری طاقت جھوک دے گی اور ہمیں امید ہے کہ جنتا بھارتی جنتا پارٹی کشاشن سے ترست ہے اور ہمیں سیوا کا افسر دے گی انشو بھائی کیا کانگرس کا کا قادر تیار ہے نکائے چناؤں کے لیے اور خاص کر کے باقی دلوں کے کمپیرزن میں ویدھان سبا چناؤں میں اس طرح آپ لوگ نکھر کر مکھر ہو کر سامنے نہیں آ پائے پردیش سنگٹن میں بدلاؤ بھی ہو گیا نیا والی پردیش عددکش جی کچھ کر کے دکھا پائیں گی نکائے چناؤں کے معاملے میں دیکھیں اتر پردیش میں اب یہ بات اتر پردیش کا جنمانس خاص طور سے چاہے وہ سہری ووٹر ہو یا گرانوی ووٹر اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ کانگریس پارٹی ہی ہے جو جنتہ کے مدو پر بات کرتی ویدھان سبا چناؤں کے سمیں بھی ہم نے مجبوتی سے چناؤں لڑا ایک لاکھ 68000 جو بہت تھے اس پر ہمارے کارکرتا تھے ہمارا سنگٹن تھا لیکن جنتہ کا جنہ دیش نشی طور سے نہیں ملا کوئی فاتھ نہیں لیکن اب جو سہری چناؤں نگر نگاہ چناؤں ہے 90% جو الیکشن ہے وہ شہری ہے اور بھاجپا سے لوگ کافی ترست ہیں کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم سمارٹ سٹی بنائیں گے کہاں ہے بھئیہ سمارٹ سٹی آپ نے نگن نگم تو بڑھا دیئے سترہ کر دیئے دھنڈورہ پیٹ رہے ہیں لیکن آپ بتائیے نا اتر پردیش میں کوئی ایک سمارٹ سٹی بناو جو جواہرلال نہہرو اربن ریولیوشن مسن کے انترگت اتر پردیش میں کانگریس سرکار جب کیندر میں تھی حملے ایک لاکھ کروڑ کے کام کرائے تھے آپ دھیان رکھئے کہ ان کی سرکار بنتے نام تو انہوں نے بدل دیا اور کام بند کر دیا اس کا بجٹ گھٹا دیا آپ یاد کریے جو الیکٹرانک بسے تھی جو سینجی بسے تھی وہ کانگریس سرکار نے دی تھی اور ہم نے کبھی بھید بھاؤ نہیں کیا آج تو ان کی ڈبل انجن کی سرکار کیا حالت ہو جا رہی ہے اتر پردیش میں اتر پردیش کی رازدانی میں مکہ منتری کے گھر میں پانی بھر جا رہا ہے منتریوں کے گھر میں پانی بھر جا رہا ہے ابھی آپ نے دیکھا باڑ کی کیا حصصتی تھی تو جو شہری یوہ ہیں شہر کی جو سمسیائیں ہیں ان سب کو اچھے سے واقف ان مدو کا فائدہ جو مدے آپ اٹھا رہے ہیں اس مدو کا فائدہ سماجواری پارٹی بی ایس پی ایس بی ایس پی کو نہ مل کر کانگریس کو ملے گا یہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ نہیں یہ آئیوش جی سوابھاوک ہے دیکھئے اس لیے کیونکہ یہ بات سب ہی سمجھ رہے ہیں کہ کانگریس کی جب کیندر میں سرکار تھی سہروں میں خوب تیجی سے وکاس ہوا ہم نے اچھے سے جو جینی نیو آرم مشن تھا اس کے تحت ہم نے خوب پیسہ دیا ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ راج میں ہماری سرکار ہے کی نہیں اب یہ بات سب ہی سمجھ رہے ہیں کہ دوہزار چوبیس میں آدھرنی ملکار جن خرگے جی کے نیترت میں راہول گاندی جی کے نیترت تمہیں کیندر میں کانگریس کی سرکار بننے جا رہی ہیں ایسے میں نگن نگم میں ہمارا جب بہومت رہے گا ہمارا جب ہمارا وہاں پر میئر رہے گا ہمارے پارسد رہیں گے تو وہ وکاس اور تیجی سے ہوگا چلے ٹھیک ہے میں لوٹتا ہوں شو بھائی لوٹتا ہوں میں ازار علی جی ایس بی ایس پی کا جو ووٹ بینگ مانا جاتا ہے گرامن شیطروں میں پروانچل کی علاقوں میں ہزار اتر وہ ایس بی ایس پی نکائے چناؤں کی لڑائی تو لڑ رہی ہے لیکن کمال کتنا کھر پائیں گے آپ لوگ اور کہیں صرف ووٹ کاٹنے والی پارٹی بن کر تو نہیں رہ جائیں گے کیونکہ میئر کو لے کر آپ لوگ ایک کنگ میکر ثابت ہو گئے کیونکہ آئیوز جی ہمارا پروانچل میں پہلے سے ہی بہت بڑا جنادھار ہے یہ تو آپ نے دیکھا بھی دو ہزار بائیس کے چناؤں میں بے شک آٹھ دس جلو میں بھارتی انتہ پارٹی کا کھاتا نہیں کھلا لیکن یہ بات سماجوادی پارٹی کو سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ جب ہم ان سے کہتے تھے ہمارے راشتہ ادھر جی نے کہا کہ نہیں دیکھئے ایسی سے نکل کے باہر جنتہ میں چلنے اور سنگٹھن کو بنانے کے لیے کار کرنا چاہے تب ان کو یہ بات بری لگی آج کیا کر رہے ہیں آج آپ دیکھئے یہ نکر سمہائے کر رہے ہیں چوپال لگا رہے ہیں ارے ابھی نہیں ابھی آپ دیکھئے گئے گھر گھر چوکھٹ چوکھٹ پہ جائیں گے چونکہ ہم لوگ جنتہ کے بیچ میں رہتے ہیں سنگٹھن کے بیچ میں رہتے ہیں سکھ دکھ میں سامنے لہتے ہیں اس لئے ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ جنتہ کیا چاہتی ہے اور آج یہ وہی استطی پہ آگے ارے یہ اپنا وجود بچانے پہ ہے ابھی تو نگر نکائے چناؤ تو ان کے لیے بہت دور ابھی تو پہلے اپنا یہ وجود بچائیں رہی بات سوہل دو بھارتی سماج پارٹی کی سوہل دو بھارتی سماج پارٹی کا پوروانچل میں ہمارے پہلے سے ہی لگبک ستر پہ ستر بہتر چیئرمن ہے ایک سو چوبیس پچیس پہلے سے ہمارے جو ہے پرسد ہیں دو سو کے اوپر سنکھیا ہماری سباسدوں کی ہے ہاں آن یہ مدھیانچل ہے بندیل گھڑے پانچیمانچل میں اس بار اس نکائے چناؤں میں ہم لوگ بہت مجبوطی کے ساتھ ہماری تیاری چل رہی ہے جہاں جہاں پہ ہمیں سباسد کے پرتیاسی انچائت کے پرتیاسی نگر پنچائے چیئرمنی کے پرتیاسی اور نگر پالکہ پرتیاسی جہاں جہاں بھی مجبوطی اس حساب سے اگر نگموں کے حساب سے دیکھا جائے نگر پالکہ نگر پریشت کے حساب سے دیکھا جائے تو پروانچل میں نگم کم ہے چاہے وہ ورانسی پریاغراج کو اگر آپ گنتے ہیں تو اور گورکپور تین بچتے ہیں گورکپور میں آپ لوگوں کا ووٹ بینک اتنا ہے نہیں پریاغراج میں بہت زیادہ سب نہیں ہے ورانسی میں مان سکتا ہوں گی چلے ٹھیک ہے وہاں لوگ نے دینٹ کیا بھی تھا ہم پوروانچل کی بات کریں چلے ورانسی گورکپور کی لیجی آپ وہاں صرف ورانسی میں آپ لوگ دمخم دکھا سکتے ہیں تھوڑا بہت گورکپور میں کیا انتر آپ لوگ لیتے ہیں یا ادھا میں کیا بدلاؤ کر دیں گے ورد میں گر آپ گن رہے ہیں میں ہم نے آپ سے کیا کہا کہ جہاں جہاں پہ ہماری مجبوط استطیق ہے جہاں جہاں پہ ہمارے سماج کے لوگ اور ان جو سماج ہم سے جڑا ہوا ہے جو سوہل جو بھارتی سماج پارٹی میں جو بسواس رکھتا ہے وہ جہاں جہاں پہ ہے وہاں پہ ہم مجبوطی سے ہیں اور یہاں ادھر دھیان چلو بشمان چلو جہاں پہ ہم کو مجبوط پرتاسی ملیں گے اور ہماری تیاری چل رہی ہے ٹھیک ہے پوپسنگ جی کئی سارے موچوں پر آپ کو لڑنا آئے ایس بی ایس پی اتبیچڑا وڈ بھی کارٹے کی کانگرس کا کہنا ہے کہ وہ مضبوطی سے اس بار نکاہ چلونا لڑ رہی ہے سماجواری پارٹی کا بھی اداب آئے کہ ان کا آنکڑا بڑے گا اس بار بہتر ہوگا یہ لڑتے ہیں اور میں یہ کیسے کہ سکتا ہوں کہ کانگرس کی سپاہ کی سٹی کہاں بنایا آپ نے پردیش کے لوگ جاننا چاہتے ہیں بتائیے ہو کسی جی کہاں بنایا ہے آپ نے سمارٹ سٹی ارے آپ نے تو سہروں کی بتر حالت کرتی گھٹا مکتی کے نام پر آپ نے جھوٹ ہولا یہ بھاچپا کے لوگ جھوٹ ہولا جانتے ہیں اور کچھ نہیں آتا ہے اس بھرا جھوٹ رچنا جھوٹا پرچار صرف کئی کام بھاٹپا کی لوگوں گو سنے دنشو فر سن لیتے ہیں آنکڑ بنائی آپ نے ایسماسیٹی آنکڑ بارئی آنکڑ بارئی آپ نے کہا تھا کونڑ چونڑ کے سوالتے ہیں سمارٹ سٹی کو لگے سوالتے ہیں سمارٹ سٹی کو لکر سفاہ کی سوالتے ہیں اس سے انہی سہروں میں بیڑ نہیں ملتا تھا کرن permit جان چلی گی بھاکپا سرکار کی لاپروائی سے بارہ سو کا ریمیٹی سیور انجیکشن مچھی سجار کا ملا تھا آپسی جائے سلنڈر بلیک میں ملا تھا اور جنٹا میں یہ چینڈروں پر جھوٹ بہتے ہیں اور کورونا کاملے ہیں آپسی جائے سلنڈر بلیک چیک ہے ابشیق بھائی ابشیق بھائی ابشیق بھائی مددے کتنے بدلے ہیں ویدھان سبا چناؤں میں جن مددوں پر آپ کو بیریفٹ نہیں مل پایا ووٹ نہیں مل پایا وہی مددے رہیں گے یا لوکل مددے بھی یہاں پر دکھیں گے اس بار امشیق بھائی دیکھیں لوکل مددے تو بہت رہیں گے لیکن کہتے ہیں جنٹا ہی سبا درست ہے پارٹی جنٹا بدلے گے اور انہی مددوں پر جائیں گے جنٹا بدلاؤ چاہتی ہے انشو بھائی انشو بھائی لڑتا ہوں انشو بھائی میں لڑتا ہوں ایک بار امشیق جی جواب دلیں اس کے بعد آپ بول لیجئے امشیق بھائی امشیق بھائی لڑتا ہوں امشیق بھائی لڑتا ہے شہر تصریف ہے شہر دنبر جاتا ہے یہ پیلا پاک دے تو وہ میں شہر کی جنتا کے بارے میں بھی بتا رہا ہوں وہاں تو ہم جیتنے ہی جا رہے ہیں ہم شہر کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ نہ یہ مہنگائی کنٹرول کر رہا ہے بیروزگاری بات کرتے تھے کہ سو دن میں اتنے روزگار دے دیں گے بھائیس کی چناؤ کے بعد چھے مہینے سات آٹھ مہینے بھی دے بتا دیں کتنے انہوں نے نوکلیاں دے دی کتنے وانس رکال دی کیا کر دیا اب رات کے معاملے میں اس طرح روپی نمبر ون کو بھی بیٹ کرنے کی چکر میں پڑا ہوگا ہے آپ روز آئے دن کا اکھٹنا ہے سنتے ہوں گے تو کہتے ہیں جنتا چلیک بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ کرناؤ سے لوگ سبح چناؤ لڑ سکتے ہیں کلیش یادو اس وقت کی یہ بڑی خبر ہے حالانکہ اس کا اثر کتنا ہوگا یہ دیکھنا ہوگا لیکن نشو جی مدے کتنے بدلیں گے کیونکہ جن مدوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں مدے آلریڈی ویدان سبح چناؤ میں آپ لوگوں نے اٹھائے تھے لیکن نتیجہ دو سیچے رہی ہیں پھر وہی مدے رہیں گے تو نتیجہ وہی نہیں ہو جائے جمارت نہیں بچی تھی بری حالت کر دی ہے جو نگن نگم کو فنڈ کی ضرورت ہے سڑکوں کے لیے نرمان کے لیے دیولمنٹ کے لیے آپ دیکھیں بلکل انہوں نے کٹاوتی کر دی ہے اس کا پلینام یہ ہے کہ رازدھانی کی میں بات کر رہا دو سال سے بھاچپا سرکار پورا نستارن کے لیے کمپنی کا چین نہیں کر پائی مارک پرکاش بیوستہ جسی کی جمانت بچی اور یہ اسی جیسے ہے باجپا کے نیتہ صرف جھوٹ بولتے ہیں اب جنتہ ان کو پہر اکھار دنے ان کے جا رہے ہیں آپ سمجھ لیجیے یہ چناؤ دیکھیں کہ آپ جانتے ہیں پائلٹ سے ہوگا اور جان لیجیے جنتہ ان کو چلے میرے پس بہت ختم ہو رہا ہے ایک آخری سوال ازار جی آپ سے ازار جی کیا کوئی گر بردھن کی گنجائش بھی ہے کیونکہ اس بی اس پی زیادہ تر چناؤ میں دیکھا کہ پہلے بی جے پی کے ساتھ پھر سماج باری پارٹی کے ساتھ لڑے ایک تیسرے موچے کی پرکلپنا بھی ہو رہی تھی نکاہ چناؤ آپ لوگ اکیلے دم پہ لڑ رہے ہیں یا کسی کا ساتھ ملے گا آپ لوگ نہیں نہیں نکاہ چناؤ جی ہم لوگ بہت مجبوطی کے ساتھ اپنے دم پہ چناؤ لڑ رہے ہیں سوہل دو بھارتی سماج پارٹی اپنے کار کرتا ہوں اور نیتاؤں کو لے کے اور جو ہماری بسواس رکھنے والے جو ہمارے کار کرتا ہیں جو ہمارے جمینی جو کار کرتا ہیں ان کو لے کے چناؤ لڑ رہی ہیں چلے ٹھیک آپ سبی خاص میں مانو کا بہت شکریہ بڑی خبر یہ کہ اکیلش یادہ کناؤ سے چناؤ لڑ سکتے ہیں ایسا سنکیت انہوں نے دیا ایک طرف وہ ویدھائی کھر حل سے کیا چوبیس کے لوگ سبا چناؤ میں کناؤ سے اتریں گے اور اگر اترتے ہیں تو اس کا فائدہ سماجواری پارٹی کو کرتا ملے گا یہ بڑا سوال ہے لیکن فیلال ایک طرف اپ چناؤ کے لڑا لائے اور دوسری طرف نکائے چناؤ کے لیے بھی تیاریاں ہوگ رہی ہیں اور تمام دل اس کے لیے زور آزمائش کر رہے ہیں لیکن بی جے پی کے جو بڑے لیڈرز ہیں وہ ابھی سے ہی نکائے چناؤ کے لیے ریلیاں بھی کر رہے ہیں تمام تیاریاں کی جا رہی ہیں ایک چھوٹے سبرک کے لگتے ہیں